اگر دس سن پر ڈی ویلیو میں کرتا ہوں کرنسی تو ڈیوڑ پرسنٹ مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے چوبیس زفا یہ بولا ہے انہوں نے کہ گزشتہ حکومت تین سال پونے تین سال ساڑھے تین سال بھائی امیر کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ پیسے سے پیسہ بنائے گا اور وہ پیسہ غریب تک مختقل ہوگا نا یہ میں نہیں کہہ رہا ہی ہے خود عمران خان صاحب یہ ان کا کالے ذریع ہے کہاوہ سنی ہوگی آپ نے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوہ کڑوہ تھوٹو جناب سخت فیصلوں اضافی ٹیکس اشیاء خرونوش کی قیمتوں میں اضافہ بجٹ خسارے سمیں تمام تر معاشی بوجھ کا ملبا ساپکہ حکومت اور ریلیف تنخوا اور پینشن میں اضافے دفاعی ذریعی قانونی اور ترقیادی بجٹ کا سارا کریڈٹ لیتے ہوئے وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے مالی سال دوہزار بائیس اور تئیس کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا ہے نئے مالی سال کے لیے نوہزار پانسو دو ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش کیا گیا جس میں ٹیکس وصولیوں کا تخمینہ سات ہزار چار ارب روپے لگائے گیا ہے جبکہ چار ہزار پانسو اٹھانوے ارب روپے کے خسارے کا سامنا بھی کرنا ہوگا وفاقی مالیاتی بجٹ دوہزار بائیس سے لے کے دوہزار تئیس میں دفاع کے لیے ایک ہزار پانسو تئیس ارب ترقیاتی کاموں کے لیے آٹھ سو آٹھ ارب سود کی ادائیگی کے لیے تین ہزار نو سو پچاس ارب مختص کیے گیا وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کی بجٹ تقریر کے مطابق بجٹ میں نون ٹیکس ریونی دو ہزار ارب روپے ہوگا ٹیکس آمدن کا حدف سات ہزار چار ارب روپے ہوگا این ایف سی ایوارڈ کے تحت صوبوں کو چار ہزار ایک سو ارب ملیں گے پاکستان بیت المال کے لیے چھ ارب روپے کا ٹیکس مختص کیا گیا ہے مفتہ اسماعیل نے بجٹ تقریر میں کہا کہ ٹیکس تنازات ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائیں گے خیراتی ہسپتال اگر پچاس بیٹ سے زیادہ کا ہوگا تو مکمل طور پر ٹیکس شوٹ دی جائے گی خردنے تیل کی مقامی پیدوار بڑھانے کے لیے انقلاب اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے ٹریکٹرز ہوں ذرع علات ہوں گندم ہوں اس کے علاوہ سورج مکیش آول سمید مختلف اجناس کے لیے بیجوں کی سپلائی پر سیل ٹیکس وافت لینے کی تجویز پیش گئی گئی ہے تبنائی کی قلعہ دور کرنے کے لیے ریائیتی دی جا رہی ہے سولر پینل جناب یہ ایک اہم بات ہے سولر پینل کی درامت اور مقامی سپلائی پر سیلز ٹیکس ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے دو سو یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والوں کو سولر پینل کی خریداری کے لیے بینکوں سے آسان اقساط پر کرزے بھی دیے جائیں گے دو سو سے کم کون استعمال کرتا ہے آج کل خیر جناب بجٹ تقریق کے مطابق تنخہ دار طبقے کے لیے ٹیکس چھوٹ کی حد 6 لاکھ سے بڑھا کر 12 لاکھ کر دی گئی ہے اگر آپ کی 12 لاکھ تنخہ ہے تو آپ کو ٹیکس نہیں دینا ہوگا بلکہ سور پر شاید ٹیکس ہوگا کاروباری افراد اور ایسوسیشن آف پرسنز کے لیے ٹیکس چھوٹ کی حد 4 لاکھ سے بڑھا کر 6 لاکھ کر دی گئی ہے نون فائلرز کے لیے ٹیکس کی شرح 100 فیصد سے بڑھا کر 200 فیصد کر دی گئی ہے میں کہوں گا یہ بڑا اچھا اقدام ہے جناب پینشنرز بہبود سرٹیفیکٹ سمیت بچت اسکیموں کے منافع پر ٹیکس 10 فیصد سے کم کر کے 5 فیصد کر دیا گیا ہے ریٹیلرز کے لیے فکس ٹیکس کا نظام متعارف کر آیا گیا ہے ٹیکس وصولی بجلی کے بلوں کے ساتھ کی جائے گی اور اس طرح کے بہت سارے اقدامات ہیں جو کہ کیے جائیں گے اس پر کریں گے جناب اشفاق طولہ صاحب آج ساتھ موجود ہیں جمیل فاروقی صاحب آج ساتھ موجود ہیں اور امیر عباس صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے اگر آپ دونے اجازت دیں اشفاق صاحب سے اجازت سٹارٹ کرتے ہیں اشفاق صاحب یہ بتائیے گا اوورال اگر میں بات کی جاؤں چیتا چیتا بات نہیں کرتے ہیں اوورال اگر میں بات کروں کہ بجٹ کیسا لگا آپ کو اچھا ہے نہیں ہے مناسب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ایکچولی بجٹ میں کوئی فسکل اسپیس تھا نہیں اور جو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ دے سکتے تھے جو کچھ دینے کی کوشش کی گئی ہے اس کو ہمیں سارانہ چاہیے دیکھیں فیل وقت اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے اور آئے گا اور مزید بڑھتا رہے گا مہنگائی کا یہ مسئلہ یہ نہ تھمنے والا طوفان صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں صحیح ہے پوری دنیا کو اگر میں دیکھتا ہوں تو ہماری مہنگائی ہمیں اس لیے زیادہ چوب رہی ہے کہ ہمارے پاتھ مہنگائی دو دھاری تلوار کی طرح چل رہی ہے ایک دھار جو ہے ہماری دنیا کی کمیونٹی کی پرائس کی ویسے ہو رہی ہے دوسری دھار جو چل رہی ہے وہ اس لیے چل رہی ہے کہ ہماری جو کرنسی ہے وہ ڈی ویلی ہو گئی ہے تو اگر دس روپے ڈی ویلیو میں کرتا ہوں کرنسی تو ڈیوڑ پرسنٹ مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر دیکھیں یہ ایک سو باون روپے پچھلے جولائی میں تھا اور پچھلے جون میں ایک سال کے اندر اندر اگر میں دیکھوں آج اس جون کے اندر میں دو سو دو میں تو انہیں پچاس روپے میرا ڈالر روپی سلائید روپی سلائید بلگو ڈی ویلیو ہوا ہے پچاس پیسد تو اگر میں دیکھوں یہاں ہے اگر میں دیکھ لیں آٹھ پیسد کی مہنگائی اگر امریکہ میں اور تھاڑھے پندرہ پیسد یہاں ہے جو آج مجھے نظر آ رہی ہے آج سنسیٹیو برائید انٹیس چونیس پہ پہنچ گیا میں اس بات بتانے میں کوئی آج مجھے نہیں رکھتی کہ یہ ہماری جو زیادہ پرابلمز ہیں وہ ہماری روپی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ہوئے ٹھیک ہے اب آگے جائیں دوسرا مسئلہ ہمارا سب سے بڑا یہ ہے کہ کوشش یہ کی گئی کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو کہیں نہ کہیں سے ریلیف دی ریلیف ملے تھے ہم اب ہم ورکنگ کر رہے ہیں ابھی تو ہم بیٹھے وئے ہم تو ہمارا آپ لوگوں کا سونے کا ٹائم ہوگا ہم تو جاگتے رہیں گے صبح تک انشاءاللہ آپ کی حضرت جو ہم اپنی کومنٹویاں دے دیں گے تاکہ پھر آپ پڑھیں اور آپ زیادہ ہی چکے تک آپ زیادہ اچھے تفسری کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں جو ہم کرنے لگیں اور کریں گے انشاءاللہ دوسری جہاں آپ نے بات کی احساس پروگرام کے تحق جو کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ جی جی اتنوں ہزار پہ دے دے اور ایک سال پورا سال چلاتی رہے بکوز کہ آج آپ نے دیکھا ہوگا سبسیڈیز میں بھی اضافہ کیا ہے بکوز احساس پروگرام کی ویسے ان کو اب زیادہ سبسیڈیز دینی پڑے گی بلکل بلکل یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کے بس میں ہوگا اور جو حالات ہیں اس حساب سے تم کو یہ کنٹرول کرنا چاہتے اور کنٹرول کرنا لیکن سر یہ یہ میں بھی آگی بھی بڑھوں گا لیکن سر مفتہ اسمائل صاحب جب آپ تقریر کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا خان صاحب پر کافی زیادہ تنقید کی جاتی تھی میں اور میں اور میرا اور میں نے ایسا کیا اس سب کی بات کی جاتی تھی پھر مریم نواز پر تنقید کی جانے لگی کہ وہ خان صاحب کی بات کافی زیادہ کرتی تھی آج مفتہ اسمائل نے پچھلی حکومت پی ٹی آئی کی حکومت ماضی کی حکومت اس کو کتنی بار ریپیٹ کیا پہلے ذرا وہ سن لیتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے جناب چلیں پونے چار سال پی ٹی آئی رہی یہ چھبیس زفعہ مفتہ اسمائل صاحب نے گنوایا جمیل واروکی صاحب یہ بتائیے گا مناسب بجٹ سمجھتے ہیں آپ مناسب بجٹ پیش کیا گیا ہے تنخدار طبقے کو تھوڑی ریلیو دی گئی ہے لیکن مہنگائی کس طرح سے کنٹرول ہوگی اور یہ بات مفتہ اسمائل پہلے کہہ چکے تھے کہ جو قصر رہ گئی ہے نا وہاں بجٹ میں نکال دیں گے اب تو پیٹرولی مصنوعات میں جتنے بھی اگر آپ بھی کہہ لیں کہ جتنے بھی سبسڈیز دی جاری تھی مرحل آوار وہ ختم کر دی جائیں گی سیل سیکس بھی اس میں لگایا جائے گا وہ بھی بڑھے گا تو اس کے بعد ایک نیا توفان آئے گا سنامی آئے گا مہنگائی کا سلمان بہت شکریہ بجٹ ریلیف کے اوپر تو ہم بعد میں بات کریں گے بجٹ سے پہلے جو ہر چیز پلس سائز میں دے دی گئی ہے اس کا بھی کوئی حساب دے گا یعنی ڈالر ٹو ہنڈڈ پلس پیٹرول ٹو ہنڈڈ پلس ڈیزل ٹو ہنڈڈ پلس ہر چیز پلس سائز میں ہے تو باقی پیچھے رہ کیا گیا تھا یعنی بجٹ سے تقریباً ایک مہینہ پہلے ان کو جو حکومت ملی ہے ایک مہینہ چار دن پہلے اور اس کے اندر انہوں نے کیا کیا یہی کچھ تو کرتے رہے ہیں ہر تین چار دن کے بعد پہلے تو یہ کنفیوجن سٹیٹ کے اندر تھے کہ ہم حکومت چلاتے بھی ہیں یا نہیں چلاتے آج آئے ہیں تو آج ابھی آپ نے دو درجن ان کے بعد یہ بات کہلاتے ہوئے سنوا دی ہمیں چوبیس دفعہ یہ بولا ہے انہوں نے کہ گزشتہ حکومت تین سال پونے تین سال ساڑھے تین سال اور میرے بھائی کیا ساڑھے تین سال اور ابھی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بجٹ آیا ہے اس کا ریلیف آپ اگلے تین ماہ میں ملتا ہوا دیکھیں گے وہ غالب کا ایک شیر ہے کہ آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک کیا بات ہے کیا بات یعنی آپ اور ہم آپ اور ہم کون یہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ اگلے تین مہینے تک آپ ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے یہی بات خان صاحب کرتے کرتے اپنی حکومت گما بیٹھے کہ بس تین مہینے دو مہینے پندرہ دن چھ مہینے بس آیا ریلیف کے آیا یہ بھی یہی کہتے کہتے ہیں پبلک کو بے عقوب بنا رہے ہیں ایک بات تو ہمیں کم از کم ایک اگر دیفرنشل انیلیسز دو حکومتوں کے درمیان ہم کرتے ہوئے دیکھیں تو وہ ہمیں دیکھتے ہوئے نظر آئے گا کرتے ہوئے بھی نظر آئے گا وہ یہ کہ شاید عمران خان پاکستان کی سیاسی تاریخ کے واحد پرائم نیسٹر تھے جو آؤسٹ اس الزام کے اوپر ہوئے ہیں کہ وہ بیرونی طاقتوں یا بین الاقوامی جو اداروں ہیں ان کے دباؤ کے باوجود حکومت کو سبزیڈائز رکھنے پر اور پبلک کو سبزیڈیز دینے پر مجبور تھے اور انہوں نے چیزوں کی قیمتیں اس لیے نہیں بنائیں کیونکہ وہ عمام کو ریلیف دینا چاہتے تھے یہ ان کے اوپر چارج شیٹ ہے یہ حکومت ان کے اوپر چارج شیٹ یہ الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے قیمتیں نہیں بنائیں اور اگر یہ آئیم ایف کی باتیں مانتے تو پیٹرول دوہ دائی سو روپے کا ہوتا اور یہی وہ تھے جو آپ کو اور ہمیں مہنگائی مقاوم مارچ کرتے ہوئے نظر آتے تھے تو آپ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ آج جو کچھ بھی بجٹ کے صورت میں انہوں نے پیش کیا ہے یہ آداد و شمار کا ایک گورک دھندہ ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے ایک عام آدمی کے لیے آپ کے ہمارے لیے ریلیف اس میں کہیں نہیں ہے اب مجھے بتائیے کہ شہزادی محترمہ دو ہزار روپے چالیس ہزار روپے تنخواہ لینے والے کو دو ہزار روپے ایکسٹرا دینے کے اوپر ایسے زمین اور آسمان کے کلابیں ملا رہی تھی مبالغہ آرائی کرتے ہوئے پبلک کو بتا رہی ہے دو ہزار روپے تو کم نہ کریں آپ پیٹرول ڈالوا سکتے ہیں آپ اس میں جراشن خرید سکتے ہیں نہ کریں تو آپ پوری اپنی پوری بستی سمو سکتے ہیں ایک درخت کے اوپر بغیر رنٹ پے کیے دو ہزار تو بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے یعنی ڈائیس سو روپے کا اگر لیٹر پیٹرول ہونے جا رہے تو چار لیٹر پیٹرول آپ کو ملے گا ایک ہزار روپے میں تو آپ چار کی جگہ آٹھ ڈالوا لیں گے کتنی دیر چلا لیں گے یہ آپ اس غریب سے پوچھئے میں آپ یا شاید وہ جو میڈل کلاس جہاں پر میڈل کلاس سے ہے اور اچھی ہینڈسم سیلری لیتا ہے وہ تو افورڈ کر سکتا ہے ایک عام آدمی میں اب آپ کو یونٹس کی پرائس تھوڑے سمجھ ٹائم لوں گا یہ یونٹ پرائس میرے سامنے رکھی ہوئی ہے یعنی سو یونٹ بجلی کے اوپر جو پرانا بل تھا وہ ایک ہزار اننچاس روپے وان تھاؤزن ان فورٹی نائن روپیز آتا تھا اب جو نیا بل آئے گا یعنی یہ جو ٹوٹی فور پرسنٹ اور ٹوٹی سیونٹ پرسنٹ کا منطرہ انہوں نے کھولا ہے اس کے تحت اس سو یونٹ بجلی والے کا نیا بل آئے گا ایک ہزار آٹھ سو اننچاس روپے ہے یعنی سیونٹی فائی پرسنٹ اضافے کے ساتھ دو سو یونٹ بجل جو استعمال کرتا ہے بجلی دو سو یونٹ اس کا تئیس سو باسٹھ روپے پرانا بل تھا نیا بل چار ہزار روپے ہے اور ریز ہے سکسٹی ایٹ پرسنٹ اور اتنے کم یونٹ کوئی نہیں استعمال کرتا ہوا اب پانچ سو یونٹ والے کی بات کر لیتے ہیں دس ہزار چھ سو تیرہ روپے میں اس کیٹیگری میں فال کرتا ہوں جو میرا بل آتا تھا وہ اب مجھے آئے گا سولہ ہزار روپے کم از کم تو ایک عام آدمی جس کی تنخواب بڑی نہیں ہے پچھلے دو سال سے نہیں تنخواب بڑی اگر کسی کی اور اس کے لیے آپ ہر مہینے میں مشکلات کا ایک نیا دائرہ کھولتے جا رہے ہیں ان کو آپ ریمٹنسز ان کو آپ ہماری امپورٹس ایکسپورٹس یہ مطلب خوبصورت خوبصورت سبز باغ گرین گارڈنز دکھا کے آپ ان کو چکنی چپڑی باتوں سے محضور تو کر سکتے ہیں لیکن پبلک اسی وقت خوش ہوگی جس وقت ان کو ریلیف ملے گا یہی حرکتیں گزشتہ ادوار میں ہوتی رہی خان صاحب کے دور میں بھی ہوتی رہی اور اب بھی ہو رہی ہیں تو ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو بھی بجٹ پیش کرتا ہے وہ اشرافیہ کے اندر بیٹھا ہے اس نے اشرافیہ کو فائدہ دینا ہوتا ہے اور پاکستان جیسے ملک کے اندر غریب کی جیب سے پیسہ نکال کر امیر کو پالا جاتا ہے آپ تھرڈ ورڈ کی بات کریں نا تو پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے اور فرسٹ ورڈ میں امیر کی جیب سے پیسہ نکال کر غریب کو ریلیف دیا جاتا ہے اگر ہم اس ڈیفرنس کو آج تک نہیں سمجھ پائے بجٹ دیتے رہیں اور ایک اور بات میں 30 سیکنڈ اور لوں گا 30 سیکنڈ یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا نیوٹرل بجٹ تھا جس میں اپوزیشن نہیں تھی گارمنٹ ہی گارمنٹ تھی فلور کے اوپر ادھر بھی گارمنٹ اور اپوزیشن بینچز کے اوپر بھی گارمنٹ کسی نے کوئی بجٹ دستا بیس کو نہیں پھاڑا کسی نے کوئی واویلہ نہیں مچایا بڑے اچھے سے مفتا صاحب آئے اور میں پریویس گارمنٹ پریویس گارمنٹ کرتے ہوئے دو درجن دفعہ بینا ہیڈ فون کے پڑھ دیا سکون سے بجٹ دے کر چلے گئے جی امیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے امیر صاحب بھی بتائیے کہ بجٹ میں میں بھی دیکھ رہا تھا بھی ٹی وی چینل بیٹھ کر بول بھی رہتے کہ جتنے کا ملے گا نا ہم اتنے کا ہی دیں گے تو مزید اس میں مزید تیس پینتیس روپے کا اضافہ کر دیا جائے گا تو ساری قصر تو ایک سائٹ اور یہ پیٹرول کی قیمتوں کی قصر تو ایک سائٹ کر دی گئے انہوں میں دیکھیں نا اس کی وجہ تو بڑی سمپل سی ہے کہ آپ سبسیڈی کو افورڈ نہیں کر سکتے اور آئی ایم ایف کے ساتھ بھی جو آپ کی ڈیل ہے اور آپ کو لوگوں کی بائنگ پاور بڑھانے پڑے گی یعنی لوگوں کو سبسیڈی دے کے ان کے لائف سٹائل کو مینٹین کرنے کی وجہ ان کی بائنگ پاور بڑھائیں ان کی انکم بڑھائیں ان کا سورس آف انکم بہتر کریں اور وہ اپنا لائف سٹائل بہتر کریں یہی دنیا کا کامیاب موڈل ہے ملکل تو سبسیڈی تو زیاری بات ہے آپ نہیں دے سکتے نہیں کت سے زیادہ آپ دیکھیں ساڑھے نو ہزار روپے کا آپ کا بجٹ ہے تو ساڑھے نو ہزار میں سے صرف تین چیزوں کی اوپر پانچ ہزار دو سو عرب روپے چلے گئے ہیں صرف تین چیزوں کی اوپر پانچ ہزار دو سو عرب روپے جس میں آپ کا ڈیفنس ہے جس میں آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہے جو آپ نے کرزیں نہیں ہیں جو آپ نے ان کی قیمتیں ادا کرنے ہیں یعنی کرزیں واپس کرنے ہیں اور جو پینشن ہے آپ کی وفاق کی پانچ ہزار کے پاس بچتے ہیں چار ہزار تین سو عرب روپے جس سے آپ نے پورے سال میں بل کے باقی چھتی سو عرب کام بھی کر لیں تو یہ بھی اس صورت میں ہے کہ اگر آپ اپنا جو آپ نے ٹیکس کا اپنا عدف رکھا ہے وہ عدف آپ اچیف کر لیں یعنی اتنی کولیکشن آپ کر لیں کہ آپ کے پاس یہ پچانمی سو عرب روپے ہو سکے لیکن سر ٹیکس کولیکشن ہوتی نہیں ہے نا ٹیکس کولیکشن سوری سر آپ کی بات کٹ رہی ہے لیکن ٹیکس کولیکشن نہیں ہوتی میں نے بڑی ایک دلچسپ بات پڑی تھی کہیں کہ معیشت بہتر کرنی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ جو بندہ ایک روٹی کھا رہا ہے اس کو آدھی روٹی پر لیا ہے اگر آپ نے معیشت بہتر کرنی ہے تو جو امیر اپنے پراتے پر جو دیسی گھی لگا کے کھا رہا ہے وہ گھی کم کر دیں تو آپ کی معیشت بہتر ہو جائے گی ہم یہ ایک روٹی کو آدھا کیوں کرتے ہیں ہم وہ اس کو گھی والے کو کیوں نہیں بگڑتے ہیں بھائی اب یہ کیا کر رہا ہے دیکھیں ایک تو سلمان تھوڑی سی یہ مسکنسپشن بھی ہے کہ پاکستان میں شاید کو بہت امیر لوگ ہیں ہاں ہمارے حیثیت سے تو بہت امیر لوگ ہیں زیاری بات ہے جس طرح کسی ملک میں امیر اور غریب کا فرق ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی جو ٹاپ ملین آئرز ہیں ان میں سے کوئی پاکستان میں اور ٹاپ ملین آئرز میں سے کوئی پاکستان میں ہیں ٹھیک ہے یہ بھی جو اپروچ ہے نا یہ اپروچ بھی ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ امیر کو بلکل نوچ دو اور امیر کو بلکل ننگا کر دو اور امیر امیر کیوں ہے بھائی امیر کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ پیسے سے پیسہ بنائے گا اور وہ پیسہ غریب تک منتقل ہوگا نا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ خود عمران خان صاحب یہ ان کا کالے ذریع ہے کہ آپ کو ویلتھ جنریشن کرنی ہے وہ جو پروفٹ میکنگ اور پروفٹیرنگ کا فرق بتاتے تھے یعنی آپ اگر لوگوں کو پروفٹ بنانے سے روک دیں گے تو پھر کیسے یعنی پیسہ بنے گا کیسے پیسہ غریب تک یا میڈل کلاس تک منتقل کیسا ہوگا سو یہ جو امیر سے بیجا نفرت بن چکی ہے نا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ہماری ہماری ایکانومی اور ہمارے معروضی حالات کے حالے سے ٹیکس چور سے تو ہونی چاہیے نا سر جی ٹیکس چور سے تو ہونی چاہیے نا نفرت وہ ٹیکس اگر نہیں ادا کرے گا ٹیکس چور تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا وہ صرف امیر تو رہی نا اس میں جو کاروبار کر رہا ہے آپ یہ دیکھ لیں کراچی کے آپ مارکٹس میں چلے جائیں آپ لاہور کے مارکٹس میں چلے جائیں آپ یہاں راولپنڈی راجہ بزار میں چلے جائیں ٹیکس چوری تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں تو ٹیکس کا نظام بھی تو آپ کا غلط ہے نا کہ آپ کے ہاں جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے وہ زیادہ ہے اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن کم ہے اب خان صاحب کا وعدہ تھا کہ میں یہ دنیا میں سیمٹی تھرٹی پرسنٹ ہے میں پاکستان میں بھی اس کو سیمٹی تھرٹی کروں گا ہمارے ہاں تو یہ تھرٹی سیمٹی یہ فورٹی سکسٹی ہے تو زیادہ ہمارے ہاں انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن کم ہے سو خان صاحب یہ کام نہیں کر سکے اپنے ساڑھے تین سال کے دور کے اندر تو جو امیر ٹیکس دے رہا ہے اس ٹیکس کو بھی یار اس کی دولت سے کیا ہم نفرت کرنا شروع کر دیں اس کو مطلب لوٹ کسور شروع کرنے اس کے ساتھ یہ حل تو نہیں ہے نا یہ ہم ایک کیپٹلیسٹ سوسائیٹی میں رہتے ہیں یاد رکھئے گا یہ ایک کیپٹلیسٹ سوسائیٹی ہے اور پوری دنیا میں اس وقت کیپٹلیزم جو ہے وہ اس کا ورلڈ آرڈر ہے اکانومی کے اندر اور کیپٹلیزم کا تقاضی یہ ہے کہ پیسہ بنے گا تو پیسہ آگے ڈسٹریبوٹ ہوگا نا سو یہ اس چیز کو اس طرح نیگٹیب نہیں دیکھنا چاہیے کہ امیر جو ہے وہ اتنا پیسہ کیوں بنا رہا ہے بھئی اگر امیر ٹھیک پیسہ بنا رہا ہے تو اس کو اور بنانا چاہیے امیر پیسہ بنائے گا تو یا سنتیں لگیں گی نا سنتیں لگیں گی تو پاکستان سے ایکسپورٹ ہوگی نا ایکسپورٹ ہوگی تو پاکستان میں ڈالر آئے گا نا یہ جو ڈالر پنتالیس ارب ڈالر کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یہ کیسے ختم ہوگا ایکسپورٹ ہوگی تو پنتالیس ارب ڈالر کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم ہوگا نا یہ جو چھتہ نیرٹogan ڈالر کی ایمپورٹ ہے اور اکتیس یا بتیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے یہ بیچ میں پنتالیس ارب ڈالر کا جو فاصلہ وہ کیسے تیع ہوگا امیر کو بالکل آپ غریب کر دیں گے امیر کو میڈل کلاس کر دیں گے تو پھر یہ پنتالیس سرب ڈالر کا فاصلہ کم ہوگا سو یہ میں جہاں تک میں کوئی ایکانومیس تو نہیں ہوں لیکن ظاہری بات ہے جس حد تک بطور طالب میرا علم ہے میں سمجھتا ہوں کہ امیر کو اور فسیلیٹیٹ کریں کہ وہ پیسہ جنریٹ کریں ہاں ایک سوسائیٹی میں جو محروم طبقے ہیں ان کو بھی کچھ دیں یہ نہیں ہے کہ امیر کو اگر مل رہا ہے تو محروم طبقے سے چھین لیں اور اور امیر کو دے دیں لیکن میں اس بات کو جمیل کی طرف اگر آپ کی جہاست ہو پوری دنیا میں یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جناب اگر لیٹس اپوز تو آپ ٹیکس تو ضرور دیں گے لیکن اگر آپ غریب ہیں تو پھر اس کا بھی ایک پروپر ایک طریقہ ہوتا ہے اور اگر آپ جب تک آپ کی نوکنی نہیں لگتی آپ کو پروپر طریقے سے وہ پروائیڈ کرتے ہیں حکومت پروائیڈ کرتی ہے ایک بریک لیتے ہیں جناب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھوائیں گے سر بہت شکریہ آپ کا وقت کا جمیل فاروقی ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے